اسلام علیکم میں ہوں فیصل تہرڈ آج 20 فروری 2022 ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے کہ وزیراعظم عمران خان کو وزارت عظمہ کے عوضے سے ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کا خیل انتہائی خطرناخ ہو چکا ہے پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا اب سب کچھ سامنے آنا شروع ہو چکا ہے اور صورتحال ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ واضح ہوتی جا رہی ہے ایک بات تو تہہ ہے کہ آپوزیشن یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ ہر حال میں عدم اعتماد لا کر رہے گی اور ہر حال میں وہ عدم اعتماد کامیاب بھی کروائے گی کیونکہ اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو پھر آپوزیشن اپنا جنازہ خود ہی پڑھ دے یعنی اگر ساری آپوزیشن مل کے جنگیر ترین گروپ مل کے اور اتحادیوں کو ساتھ ملا کر بھی عدم اعتماد اگر کامیاب نہ ہو سکی تو پھر آپوزیشن کا خاتمہ لیکن صورتحال بہت واضح ہوتی جا رہی ہے جو ملاقاتیں خفیہ اور واضح ہو رہی ہیں ان کا عیوال بھی میں نے آپ کے ساندھ رکھنا ہے لیکن ایک اور بات جان لیجئے اگر عمران خان کو یہ پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد آ رہی ہے اور وہ کامیاب ہونے لگی ہے میں لکھ کر آپ کو دیتا ہوں کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دے گا اور شاید عمران خان صاحب نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے سائن بھی کروا کر رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ایسا کوئی موقع آتا ہے تو پھر میں اس سے حکومت کی خود ہی بسات کو لپیٹ دوں گا اور میں پبلک میں جاؤں گا نئے الیکشن کا اعلان کروں گا لہذا ایک بات تو تہہ میں بڑے دعوے سے آپ کو بتا رہا ہوں ایک بات تو تہہ آپ کو عمران خان جھکتا ہوا شکیست تسلیم کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا عدم اعتماد آتی ہے نہیں آتی عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے ناکام ہو جاتی ہے اس ساری صورتحال میں آپ کو عمران خان جھکتا ہوا نظر نہیں آئے گا نہیں شکیست تسلیم کرے گا نہیں ہارے گا نہیں جھکے گا بلکہ وہ نکلے گا اور وہ توفان بن جائے گا سب سے پہلے جی تحریک عدم اعتماد اس وقت جو ساری نظری ہیں وہ ہے جانگیر ترین گروپ پر کاف لیگ نے جو ایک خاموشی کا آپ کہہ لیں کہ لبادہ اڑا ہوا ہے زرداری صاحب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں لوگ بڑی باتیں کریں گے کہ ان ملاقاتوں کا کیا فائدہ مونس الہی نے تو کہہ دیا خان صاحب کو کہ خان صاحب تگڑے ہو جائیں گھبرانا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں نہیں یہ بات نہیں ہوتی کاف لیگ آخری وقت تک اپنے پتے شو نہیں کرتی آپ مجھے یہ بتائیں اگر نون لیگ نے چودہ سالوں کے بعد آکے ملاقات کی ہے شہباز شریف نے پرویز الہی صاحب سے اور زرداری صاحب اور بلاور صاحب خود چل کے آئے ہیں تو کیا پہلے ان ملاقاتوں سے پہلے بیک ڈور رابطیں نہیں ہوں گے سب کچھ بیک ڈور تیہ ہوتا ہے اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں گیزہ آپ جان لیجئے کہ خیر خطرناک ہو چکا ہے اتحادی بھی کسی وقت بھی جب تک کہ انہیں صورتحال واضح نظر نہیں آتی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں اور جانگیر ترین کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی وہ ملاقات بھی مصبت رہی ہے ایک بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ رکھ دوں ڈاکٹر شاہد مسود کا یہ دعویٰ ہے پاکستان کے نامور صحافی ہیں انکر ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جانگیر ترین کی ملاقات نواز شریف سے بھی ہوئی ہے آج سے چند ماہ پہلے لندن کے اندر تشریف لے کر گئے تھے ترین صاحب وہاں سب سے پہلے ان کی ملاقات نواز شریف سے ہوئی اور نواز شریف کے بعد ابھی شہباز شریف صاحب سے ان کی کئی ایک ملاقاتیں ہو چکی ہیں صرف یہ ہے کہ اس وقت ترین صاحب نے پتے شونی کیا ہوئے مٹھی باندھ رکھی ہوئی ہے کہ جب تک کوئی صورتحال واضح نہیں ہوتی وہ سامنے نہیں آئیں گے اور ان کے اتحادیوں نے یعنی جو ترین گروپ ہے پورا منڈٹ منڈٹ سوری منڈٹ دے دیا ہوا ہے ترین صاحب کو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ جدر جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اس کے علاوہ جانگیر خان ترین کی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات ہو گئی ہے اب معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں اس نہج پہنچ چکے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی اور جانگیر ترین کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر جی ترین صاحب نے ایک ہفتے کا وقت مانگا ہے کہ ایک ہفتے کا مجھے وقت دیا جائے ایک ہفتے کے اندر اندر میں آپ کو فیصلہ کر کے بتا دوں گا اب جی کل اس سے بھی بڑی ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے تاریخ ادم اعتماد کا معاملہ فضل و رحمان اور آصف زرداری کی ملاقات تیب آگے کل آصف زرداری صاحب خود چل کر آصف زرداری صاحب خود چل کر پی ڈی ایم کے رینما پی ڈی ایم کے ہیڈ مولانا فضل و رحمان سے ملاقات کریں گے پہلے خود پیپرز پارٹی نکلی پی ڈی ایم سے اب دوبارہ زرداری صاحب خود چل کر فضل و رحمان سے ملنے جا رہے ہیں فضل و رحمان صاحب کی کاف لیگ سے ایم کیو ایم سے نون لیگ سے ترین صاحب سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں بلاول کی جنگیت رین سے ملاقات ہو چکی ہے شہباز شریف کی ہو چکی ہے نواز شریف کی ہو چکی ہے اور اتحادیوں سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے لہٰذا اس کے بعد اس سب کے بعد کوئی پاگلی شخص ہوگا جو یقین نہیں کرے گا کہ بہت کچھ پرتوں کے پیچھے خطرناک خیل اور عدم اعتماد کی خطرناک جو صورتحال ہے وہ شروع ہو چکی ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ذرا سنینے گا ایک تو جی اس وقت جانگیر خان ترین صاحب کی یہ ڈان نیوز کے اندر دعویٰ کیا گیا ہے کہ جانگیر ترین صاحب کی جو مومنٹ ہے نا اس سے پی ٹی آئی پریشان ہے ان کی جو آپوزیشن سے ملاقاتیں ہیں اس سے پی ٹی آئی وزیراعظم صاحب سخت پریشان ہیں اس وقت خوفیہ ایجنسیاں یعنی وہ ایجنسیاں جس میں ایف آئی اے ہو گئی اب میں دعوی سے نہیں کہہ رہا کیونکہ اس کے اندر دعویٰ کیا گیا کوئی ایجنسیوں کا نام تو نہیں لیا گیا لیکن یہ کہا گیا ہے کہ جو وزیراعظم صاحب کے انڈر آتی ہیں ایجنسیاں اس میں تو آپ کہہ رہے ہیں آئی بی آتی ہے اور ایف آئی اے آتی ہے فیڈرل انویسٹیگیٹو ایجنسی تو ان دونوں ایجنسیوں کی ڈیوٹی لگا دی گئی یہ کہ موومنٹ موومنٹ پر دھیان رکھیں توجہ رکھیں دھیان رکھیں کہ جانگیر ترین کس سے مل رہا ہے جانگیر ترین کدھر جا رہا ہے کس سے کالے کر رہا ہے کیا کالے ہو رہی ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں کیا تیہ ہو رہا ہے یعنی ہر طرح سے پتہ اندازہ کیا جا سکے اندازہ کیا جا سکے لیکن ظاہر ہے ترین صاحب کھل کر ملاقاتیں کر رہے ہیں فضل الرحمن سے نواز شریف سے شہباز شریف سے زرداری صاحب بلاول بھٹو تو یعنی اب اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ ابھی بھی ترین صاحب کی ہمدردیاں یا وفاداریاں پی ٹی آئی یا خان صاحب کے ساتھ ہیں تو اسی لئے ان کی خفیہ ایجنسیوں سے نگرانی بھی کروائی جا رہی ہے ایسا نکبال صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کی ایمینیز ہیں یا ایمپی ایز ہیں وہ بھی عدم اعتماد کے در ہمارا ساتھ دیں گے رانہ سناؤلہ نے کل اعلان گیا کہ ہمارے نمبر پورے ہو چکے ہیں بلکہ ہمارے پاس بیس ایکسٹرا نمبر ہیں ہمارے پاس بیس ایکسٹرا ایمینیز یا ایمپی ایز ہیں ہماری عدم اعتماد بھرپور طریقے سے کامیاب ہو جائے گی یہ رانہ سناؤلہ صاحب بھی کہتے ہیں احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ جی فواد چودری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب یعنی حکومت کیا کہتی ہے وہ کہتے ہیں فرام آرمی چیف ٹو سولجر آل بہائنڈ پی ایم عمران خان فواد چودری فواد چودری کہتے ہیں یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ امپائر جو ہے اس کا ہاتھ پیچھے آٹ چکا ہے تو وہ کہتے ہیں آرمی چیف سے لے کر عام سپائی تک خان صاحب کے ساتھ ہے میں یہ کہتا ہوں اگر خان صاحب نے آگے اکسٹینشن نہ دی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی چپڑا سی بھی خان صاحب کے ساتھ ہو لہٰذا یا تو خان صاحب اکسٹینشن دیں گے یا پھر خان صاحب گھر جائیں گے خان صاحب کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہوا اور یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں انتہائی قابل اعترام انتہائی قابل اعترام منسٹر ہیں فواد چودری صاحب بڑے دل کے مالک ہے اور ظاہر ہے لیکن انتہائی اعترام کے ساتھ مجھے نہیں لگتا مجھے نہیں پتا کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا فواد چودری صاحب بھی خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا نہیں کھڑے ہوں گے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ فواد چودری صاحب خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے یا فواد چودری صاحب کسی اور صاحب میں نظر آئیں گے کھڑے ہوئے لہٰذا یہ ساری باتیں ہیں جب مشکل وقت آئے گا تو میرے خیال سے کوئی بھی نظر نہیں آئے گا شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپوزیشن جو نو ٹرسٹ موو لے کر آنا چاہتی ہے نا عدم اعتماد لے کر آنا چاہتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ این آروں کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے سزائیں جو ہونی ہیں جو مقدمات چال رہی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے لیکن جو بھی ہو رہا ہے خطرناک خیل شروع ہو چکا ہے اور اس سارے خطرناک خیل کے اندر عمران خان کو آپ جھکتا ہوا نہیں پائیں گے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات